لگائی سب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر آپ نے تو اپنے پورے سیاسی کریئر میں جب تک نظر رکھی ہوئی آپ نے آپ نے تو بڑی جماعتیں بنتی ٹوٹتی بکھرتی پھر دوبارہ کٹھی ہوتی پھر زم ہوتی ہوئی دیکھی ہے ظاہر سی بات ہے ایک نئی پارٹی بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شیپ اپ کر رہی ہے سو آپ کا کیا انڈسٹینڈنگ ہے سر یہ اس وقت اب جو آگے ووٹ ہے پنجاب کا کس کی جماعت کو سب سے زیادہ استقام پارٹی کے قیام سے پریشان ہونا چاہیے پنجاب کے اندر پریشان تو سب کو ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کینگز پارٹی کے طور پر آئی ہے تو پھر پریشان ہونا چاہیے پھر تو چونکہ کینگز پارٹی کو جتوانے کے لیے بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے اور ایک پوری تاریخ ہے اس کی جب عوامی ووٹ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عوامی ووٹ کے نظر یہ کیا نکلتا ہے مسلم لیگ اس پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی تھی جب پاکستان بنا تو اس کے مقابلے کوئی پارٹی نہیں تھی لیکن دو ہزار چون کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کو نو سیٹیں ملتی ہیں اور اس کے مقابلے میں جھکتو فرنٹ کو دو سو تری سیٹیں ملتی ہیں یہ ہے کہ کانگریس کو بھی دس سیٹیں ملتی ہیں مسلم لیگ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر ایک کینگس پارٹی جو تھی وہ آپ کے آپ کے سامنے کی بات ہے ہمارے بھی سامنے کی بات ہے کینگس پارٹی بنا گئی تھی اس کا نام کاف لیگ تھا جی جی کاف لیگ کو جتوایا گیا اور کاف لیگ کے سربراہ کو بھکتر سے جو ہے وہ ڈیڑھ سو قریب ووٹ پڑے ہیں مرے کبھی خواب و خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جا کر الیکشن لڑیں اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب ڈیڑھ لاکھ کے قریب ووٹ پڑے تھے ایک لاکھ کچھ ہزار اس سے زیادہ تھے سبا لاکھ سے بھی زیادہ تھے اچھا پھر یعنی شوکترین کو الیکشن لڑایا گیا شوکترین کو جہاں سے الیکشن لڑایا گیا وہاں بھی ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ نے گئے کسی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آج چلے جائیں وہ چونکہ کینگس پارٹی کے نہیں ہوں گے وہ آج کہیں سے بھی کونس لاکھ الیکشن بھی نہیں جی سکتے ہیں شوکترین صاحب تو آہاں شوکترین صاحب اچھا پھر ہم آتے ہیں نئی کینگس پارٹی جو تھی جو دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن جیت کر آئی تھی جس کا نام تحریک انصاف تھا تو ان کو جتوانے کے لیے آرٹس مشینیں بچھانے پڑی اور آرٹس مشینیں کو صلاح دیا گیا تھا اور پھر یہ جیتنے والے جیت کر آ گئے تھے پھر بھی مطلبہ نتیاج نہیں حاصل ہوئے تو پھر لوگوں کو جہاز میں سوار کر کے لائے گیا اب اگر ان کو یہ اگر کینگس پارٹی نہیں ہے اور اس کو ہوا میں شوڑ دی جاتا ہے تو اس سے تو کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا بارل فرق پڑے گا لیکن کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا اس سے پارٹی پوزیشن بھی برقرار رہے گی صحیح نون لیگ کو تو سر یعنی کہ نون لیگ کو تو پریشان ہونے کی زورت نہیں ہے نا سر کیونکہ جب اب بھی سی جب یہ ووٹ پنجاب کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے تو نون لیگ کی پوزیشن مستحقم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے جو حالیہ نتائج ہے نا دو ہزار بائیس دو ہزار اکیس اور دو ہزار تیس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں نا دو ہزار اکیس میں کیا ہوا کہ پی ٹی آئی ایک سیٹ نہیں جی سکی دو ہزار بائیس میں مسلم لیگ ایک سیٹ نہیں جی سکی مسلم لیگ کو ہارنا پڑا ہر جگہ پر اور دو تین سیٹیں جو ملی ہیں وہ بہت بہت طاقتور امیدواروں نے جیتے ہیں اور خود اچھا ایک بات اور بھی نون لیگ کو جو صبحی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے سال جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے تھے اس میں نون لیگ کو نون لیگ نے ہرایا تھا تمام امیدواروں نے جو نئے آنے والے امیدوار تھے جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر آئے تھے ان کے ہرانے کے لیے سارے میدان میں موجود تھے اب نیا معاملہ آتا ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ جو سرپرستی ہے کسی کینگز پارٹی کی وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے اب فضا صاف ہو جائے گی اور یہ جو ایک آرگنائزڈ ہم مہم چلا رہے تھے کہ پاپولر 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 بہن اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ پاپولر کوئی پاپولر نہیں ہے اب پتہ چل جائے گا الیکشن ہوں گے تو صاحب بات کھل جائے گی سہی حیدر صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کاف لیگ ہے وہ بھی ان کی بھی نظریں تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ اس فائدہ موقع سے فائدہ اٹھائے طریقہ انصاف ظاہر سی بات ہے ڈسنڈیگریٹ کر رہی ہے تو جو ووٹ بانک میں اور جو کانڈیڈیٹس ہیں کچھ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی پوزیشن مزید کنسولیڈیٹ کر پائیں گے بظاہر ایسا نہیں ہوا چودی سرور صاحب کے بھی بڑے اس معاملے میں ایمبیشنز تھے لیکن اب یہ ایک مزید نیا گروپ سامنے آ گیا ہے سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر کیا یہ زیادہ جو ہے معاملہ ابھی انسرٹن ہے اس لیے کچھ پہلے تجزیہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا انتظار کرنا ہوگا دیکھتے ہیں کس طرف اونٹ کروٹ بیٹھے گا دیکھیں اس میں انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ جو جے کے ٹی گروپ ہے جو یہ اس تحکام پارٹی ہے اس لیے بڑا انٹرسنگلی اپنے آپ کو نواز شریف صاحب سے ایلائیٹ دکھانے کی کوشش کی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی کچھ یوں ہے ایمپلیسٹلی ایکسپریسلی اپنے آپ کو ان سے ایلائی کرنے کی یا سیٹ اڈجسمنٹ کرنے کے حوالے تک کی بھی باتیں کر رہے ہیں تو یعنی کہ اگر ہم سمجھیں کہ پنجاب میں دو قسم کے نمائیہ اور ایک قسم کا اس سے کم نمائیہ ووٹ ہے یعنی نواز شریف کا عمران خان کا اور پیپلز پارٹی کا بٹو کا ووٹ کہلیں یا پیپلز پارٹی کا کہلیں اور اس کے بعد ظاہر ہے چوتھے ووٹ کی ابھی ہم بات کریں گے جو ظاہر ہے کہ کنگز پارٹی کو ملنا ہے تو ہم اگر دیکھیں تو عمران خان کا ووٹ اس وقت نظر آ رہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس شاید نہیں ہوں تو عمران خان کا ووٹر زیادہ لگ رہا ہے کہ گھر بیٹھ جائے گا اگر تو ایسا ہوتا ہے تو دوسری طرف لیکن اگر یہ پارٹی جو اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ ایلائی کر رہی شریف صاحب بھی واپس آ چکے ہوں گے ان کا بھی ظاہرہ ووٹ ان کو نہیں ملے گا تو پھر تو وہ بالکل ہی کنگز ووٹ کے ساتھ کیا رہ جائیں گے یعنی الیکٹیبل کے وہ جو بیس پرسنٹ ہوتا ہے کہ الیکٹیبل کا جو زور ہے وہاں بھی ظاہرہ بات بٹے گی یہ تو نہیں ہے کہ الیکٹیبل صرف ان کے پاس ہے نا ایسی بات تو نہیں ہے ٹھیک بات ہے پنجاب کی یہ لڑائی ہوگی کیونکہ سینٹرل پنجاب میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو استحقام پارٹی ہے اس کے پاس کمپیٹیٹیو الیکٹیبلز ہیں کہ وہ پی ایم ایل نون کا مقابلہ کر سکے اور اور اگین جس طرح میں نے کہا کہ ان کا تو چانس جب بنتا نا اگر عمران خان کا ووٹ ان کو ملتا تو اب کینگز ووٹ تو بیس پرسنٹ سے زیادہ تو مشکل ملتا ہے الیکٹیبل کا ساتھ کو جوڑنے بیس پچیس فیصد سے زیادہ جو انہیں ووٹ چاہیے ہوگا چالیس تک آنے کے لیے سیٹ نکالنے کے لیے تو وہ نہ عمران خان سے آئے گا نہ نواز شریف سے آئے گا نہ بھٹو کا ووٹ آئے گا تو مجھے ان کی پوزشننگ تھوڑی سی بیانیہ کا کرائیسز ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو بیانیہ ہے اس کا کرائیسز ہے کیا ان کا سلوگل ماریہ اس میں امپورٹنٹ باقی ہے کہ لک اٹ وہ اپنی پوزشننگ کر رہے ہیں کہ ہم تو نواز شریف کے ساتھ اور عمران خان کے خلاف ہیں نواز شریف کے ساتھ وہ تو نواز شریف اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا انکمبنسی کا بوجھ ہوتا ہے جو کہ پی ایم ایلین کو اٹھانا ہے ان کو تشویش ہے اس بات کی آپ تو چلے تھوڑا سا ان کو تھوڑی جان میں جاننا ہے لیکن ان کو بڑی تشویش تھی